رنجیت باہر گھومنے جا رہا تھا تب ہی اسے نیچے ایک چراغ پڑا ہوا ملا وہ اسے اٹھاتا ہے اور اگرنے لگتا ہے تو اس میں سے ایک جن باہر آ جاتا ہے اور وہ رنجیت کو ایک وش دیتا ہے کہ تم کسی بھی انسان کی جان بچا سکتے ہو اور وہ بھی ایسے کہ تم خود کی اپنی عادی زندگی اس انسان کو دینی پڑے گی تو ایک دن رنجیت اور اس کی ماں باہر شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تب ہی اچانک ایک کارتہی سے آئی اور اس کی ماں کو ٹکر مار کے چلی گئی اس کی ماں وہیں پہ مر گئی رنجیت بہتی دکھی ہو گیا اور اس نے وش مانگی وہ اپنی عادی زندگی دے کے وہ اپنی ماں کو بچا لے گا اور اس کی ماں بچ جائے گی رنجیت کے پاپا کافی دنوں سے بیمار تھے اور وہ ہسپیڈل میں تھے ایک دن ان کی ہسپیڈل میں ہی ڈیتھ ہو گئی رنجیت اب انہیں بھی بچانا چاہتا تھا تو وہ پھر سے وش مانگتا ہے اور اپنی عادی زندگی بھی انہیں دے دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اب تو وہ مر جائے گا کیونکہ وہ دو لوگوں کو عادی عادی زندگی دے کے بچا لیا پھر بھی وہ نہیں مرتا اور اس کی پاپا بھی زندہ ہو جاتے ہیں دوستوں کیا آپ سنچ کر بتا سکتے ہیں کہ آخر رنجیت اپنے عادی عادی زندگی دینے کے بعد بھی مرا کیوں نہیں بلکہ اس نے تو اپنی ممی اور پاپا دونوں کو بچا لیا جلدی سے اس کا جواب سنچئے اور اپنا انصر مجھے نیچے کامنٹ میں بتا دیجئے کیا آپ اس کانسٹ سمجھ گئے تھے دیکھئے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں اگر رنجیت سو سال جینے والا تھا اور اس نے اپنی مم کو بچایا تو عادی زندگی گئی یعنی 100 by 2 یعنی اس کے بعد ابھی بھی 50 years بچے ہوئے ہیں اور اب جب اپنی پاپا کو بچائے گا تو اس کے اور عادی زندگی جائے گی یعنی 50 years میں سے عادی 50 by 2 یعنی 25 چلی جائے گی مطلب اس کے بعد ابھی بھی 25 years بچے ہوئے ہیں جینے کے لئے سمجھے تو ابھی اس زبردست ویڈیو کے لئے ایک لائک ضرور کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریئے اور ساتھی ساتھ وہ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے تاکہ آپ سب سے پہلے ان رائیڈلز کو سولف کر پائیں اور ہماری ویڈیو میں جس کسی نے بھی 10 پہلے کمنٹس ہوں گے ہم ان کا نام ہماری اگلی ویڈیو میں ان کا نام شورٹ آؤٹ دیں گے تو جلدی سے جائیں اور ہماری ویڈیو پر کمنٹ ڈراب کر دیجئے تو چلیئے اگلی پہلے سوالف کر لیتے ہیں ابھی آپ کو ایموجی سے کچھ پاپلر موبائل اپلیکیشن کے نیم بتانے ہیں تو ابھی یہ ایموجی اچھی سی دیکھئے اور اس پاپلر موبائل اپلیکیشن کا نام مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے اس اپلیکیشن کا نیم ہے پے ٹی ایم پے ٹی ایم تو بن جائے گا پے ٹی ایم کیا آپ نے بھی آنسر گیس کر لیا تھا تو ابھی ایموجی سے اس اپلیکیشن کا نام بتا دیجئے اچھی سے دیکھئے اچھی سے سنچئے اور اپنا آنسر میں نیچے کمنٹ کر دیجئے یہ اپلیکیشن کا نام تھوڑا ٹاف تھا کیا آپ نے بھی گیس کر لی تھی یہ ہو گیا شیئر پلس ایٹ تو بن جائے گا شیئر ایٹ جو کہ ایک فائل ٹرانسفر کرنے والی موبائل اپلیکیشن ہے چلیئے اگلی پہلی دیکھتے ہیں ابھی اس والی اپلیکیشن کا نام بتا دیجئے اور اپنا آنسر جلدی سے ہمیں نیچے کمنٹ کریں کیا آپ کو اس کا آنسر پتا چلا یہ ہے ہارٹ سٹار ہارٹ پلس سٹار تو بن جائے گا ہارٹ سٹار تو ابھی اس والی موبائل اپلیکیشن کا نام بتا دیجئے اور جلدی سے اس کا آنسر ہمیں نیچے کمنٹ کریں اس کا آنسر ہے ٹک ٹاک ٹک ٹاک تو بن جائے گا ٹک ٹاک کیوں تھی نہ بڑیا تو چلیئے اگلی پہلی دیکھتے ہیں ابھی میں آپ کو کچھ ایکٹریس کی آنکھیں دکھاؤں گا اور آپ کو ان آنکھوں کو دیکھ کر گیس کرنا ہے کہ وہ کونسی ایکٹریس ہے تو اس پکچر کو دیان سے دیکھئے اور یہ کونسی ایکٹریس ہے مجھے جلدی سے نیچے کمنٹ میں بتا دیجئے کیا آپ کو بتا چلا یہ کونسی ایکٹریس ہے یہ ہے مہدوری دیکھشت کیا آپ نے بھی یہ گیس کر لیا تھا تو چلیئے اگلی پہلی دیکھتے ہیں ابھی آنکھوں سے اس والی ایکٹریس کو گیس کریے اور اپنا آنسر ہمیں نیچے کمنٹ میں بتا دیجئے یہ ہے ایشوریہ رائے کیا آپ نے بھی اس کا نام گیس کر لیا تھا تو بھی اس ایکٹریس کا نام بتائیے اور آنسر ہمیں نیچے کمنٹ کریں یہ ہے کیٹرینا کا ایف کیا آپ نے ان تینوں ایکٹریس کی نیم گیس کر لیا تھے تو پھر چلیئے اگلی پہلی سالف کر لیتے ہیں ابھی ایک میکس پزل کو سالف کر لیتے ہیں اگر آپ موبائل فون کے سارے نمبرز کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل آنسر کتنا آئے گا جلدی سے سنچئے اور اپنا آنسر ہمیں نیچے کمنٹ کر دیجئے کیا آپ ملٹیپلائی کرنے لگ گئے تھے ون انٹو ٹو انٹو ٹری انٹو فور لیکن کیا آپ نے اس شاتیر نمبر کو دیکھا زیرو بھی یہاں پہ ہے کتنے بھی نمبر ہونے کے بعد بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہونے پر وہ پورا نمبر زیرو ہی بن جاتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے زیرو یہی تو خاص بات ہے ہمارے انڈیا میں انوینٹو ہے زیرو کی کیا آپ کو پتا ہے زیرو کا انوینچن کس نے کیا ہے یہ تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں پہلے پانچ لوگ اس کا صحیح آنسر دینے میں انہیں ویڈیو میں شورٹ آٹ بھی دوں گا تو جلدی سے اس کا آنسر ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیں تو چلی آج کے آخری پہلے سولف کر لیتے ہیں دوستوں ان تینوں لڑکیوں کو دھیان سے دیکھئے یہ تینوں ہی باتروم میں ہے تو دوستوں کہ آپ ان تینوں کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آخر ان تینوں لڑکیوں میں سے کون تھی لڑکی پاگل ہے انہیں اچھے سے دیکھئے سوچئے اور اپنا آنسرہ میں نیچے کمنٹ میں بتائیں تو چلی دوستوں اس کا آنسر دیکھتے ہیں کیا آپ سوچ رہے ہو کہ یہ پہلی والی پاگل ہے یا پھر سوچ رہے ہو کہ یہ دوسری والی پاگل ہے یا پھر سوچ رہے ہو کہ یہ تیسری والی پاگل ہے تو دوستوں اس کا صحیح آنسر یہ تینوں ہی لڑکی آپ پاگل ہیں مطلب واش روم میں بیٹھ کر یوگا کون کرتا ہے اور وہ بھی ٹوائلٹ میں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں اور ہماری اس مزیدار ویڈیوز کو یہاں کلک کر کے دیکھیں آپ کو یہ پہلی سول کر کے بہت مزا آئے گا اور یہاں سبسکرائب کا بٹن دیا ہے یہاں سے آپ ہمارے چینل کو ڈائریکٹ سبسکرائب کر سکتے ہیں چلی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں